ہلو فرنس ویلکم ٹو مائی چینل کریزی کیکٹ دوستو ڈیفینڈنگ چیمپیان انگلینڈ کے لیے اس سال کا وال کپ میں کچھ بھی ٹھک ٹھک نہیں ہو رہا ہے اس بار آمید آباد میں آسٹریلیا کے پاس بھی او ہار ویٹھا یعنی اس ٹورنامیٹ میں سات میں سے لگاتار چھو میچ ہار کر او وال کپ سے باہر ہو گیا لیکن اس میچ میں پیچھلے میچ کے توڑا میں تھوڑا بہت لڑائی کیا انگلینڈ نے اور سائید اے ہی ان کے لیے ایک پوزیٹیف سائیڈ ہے حالانکہ آمید آباد میں ٹرچ جیت کر پہلے بلے بازی کا ڈیسیسن لیا انگلینڈ کا کیپٹین وہ دن ایک بٹلان نے اور آسٹریلیا کی شروع بات اچھا نہیں ہوا تھا ران نہیں ملا تھا دو اوپنر ڈیویڈ وارنر اور ٹرابی سیٹ کو لیکن وہاں سے سٹیپ سمیت اور مانس لابوس نے ٹیم کی ران کو آگے برانے کا کم سرو کیا تھا سمیت کے کیا تھا چوہالی سان اور لابوس نے بنایا تھا سیونٹی وارن اور مجلی اوور میں آسٹریلیا کی کچھ لگاتر ویگٹ گینے کے کارن وہاں سے آسٹریلیا تھوڑا سا دو امیوسیس کر رہا تھا لیکن وہاں سے کیمرون گرین اور مارکس سٹوئنیس نے ٹیم کی ران کو آگے برانے کا کام کیا اور گرین نے فورٹی سیون ران اور سٹوئنیس نے تھارٹی فیب ران بنائے تھا اور آخری میں ایڈام جمپ میں نے انتیس ران کی ایک تھوڑا بہت کیمیو کھیلا تھا لیکن پھر بھی آسٹریلیا نے پورا پچاس اوور نہیں کھیل سکا انہوں نے انچاس دس نو تین اوور میں دو سو چھ آسی رن بنائے اور آل آؤٹ ہو گیا تھے تو جواب میں جب انگلینڈ نے بیٹنگ کرنے شروع کیا تھا تو ان کا بھی اچھا شروع بات نہیں ہوا تھا کیونکہ جانی بیاسٹرلیا نے صرف جیرو رن بنائے کر پیبلین میں باپس گیا تھا اور آر ایک اوپینار جو داوید مالا نے پچاس رن بنائے تھا لیکن پھر ایک بار ناکامی جو روٹ اور بھاروت کی بیروت اچھا نہیں کھیلا تھا بین سٹوکس لیکن اس بار آسٹریلیا کے بیروت تھوڑا بہت لڑائی کیا تھا اور کیپٹین بارٹکلار نے صرف ایک رن بنائے کر آؤٹ ہوا تو سٹوکس کے ساتھ مہین آلی تو اچھا بیٹنگ کر رہا تھا لیکن سٹوکس 64 اور مہین بیاللیس رن پر آؤٹ ہونے کے کارنی انگلینڈ کے اوپور ایک بہت جھٹکہ آیا تھا اور وہاں سے میچ کا ٹرننگ پوائنٹ شروع ہوا اور آخیر تک اوکس نے تھوڑا بہت لڑائی کیا تھا لیکن لگاتر وکیٹ گیرنے کے کارن پچاس سو بار انگلینڈ نے بھی کھیل نہیں سکا اور فورٹی ایٹ دسانوں ایک اوپور میں ٹوہنیٹ فیپٹی تھری رن بنائے کر آل آؤٹ ہو گیا تھا اور یعنی انہوں نے تیتیس رن سے میچ ہار کر اور اس والک اپ سے آل بیدہ لیا تو دوست تو آسٹلیا کے پاس ایک موقع ہے سیمی فائنل میں جانے کے لیے کیونکہ ان کا دو میچ باقی ہے بنگلہ دیس اور آفگانستان کے بیروت تو انہوں نے لگیا جا رہا ہے اگر وہ یہ دو میچ جیتے تو وہ نمبر تین بن کر سیمی فائنل میں جا سکے گی لیکن نیوزیلینڈ بہت دیکھت میں آیا ہے ان کے لیے بہت کیلکولیشن اور میتھومیٹکس کا حساب کرنا پڑے گا تو دوستو یہ ہی تھا آج کا اپڈیٹ بیڈیو کا اچھا لگتا جو لائک میں شیئر کرنا چاہمینہ ہے تو جاکہ ساتھ ساتھ کال نوٹیویشن بیل کو پیش کرنے ملاقات کو گاگل بیڈیو میں تب تک لیسٹے ہیں بیسٹے ہیل دی